اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں موزد سامین السلام علیکم آج ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئی افراد کو کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے کی عادت ہو یا ہو سکتا ہے کہ کھانا کھایا اور گرمی کے وجہ سے نہانے چلے گئے یا کھانا کھا کر فوری طور پر ایکسرسائز کرنے لگ پڑے ان سب بہتوں کو سائنس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو عربوں کھربوں کھلیوں سے بنایا ہے اور یہ کھلیے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی کرنا ناممکن ہے اب ان تمام کھلیوں کو آکسیجن اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے یہ زندہ ہیں زندہ چیزیں تو اس لیے ان کو سانس بھی لینا ہوتا ہے آکسیجن بھی چاہیے اور توانائی بھی جس طرح ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو توانائی پہنچانے کا ذمہ دار خون ہوتا ہے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا حضم ہو کر چھوٹے چھوٹے اجزاء میں ٹوٹتا ہے اب کھانا حضم کرنے کے لیے بھی ہمارے میدے کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے خون میدہ میں خوراکو حضم کرنے میں مدد کے لیے اپنا بہاؤ میدے کی طرف بڑھا دیتا ہے جب کھانا حضم ہو کر توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو خون اس توانائی کو لے کر جسم کے تمام بے شمار خلیوں کو توانائی فراہم کرتا ہے یہاں پر یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جسم کا جو بھی حصہ مشکت والا کام کر رہا ہو خون کا بھاؤ ہمیشہ اسی طرف زیادہ ہوتا ہے مثلاً اگر ہم کسی کو مکہ لگانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا خون ہمارے بازو کی طرف پریشر بڑھا دیتا ہے اور ہمارے بازو میں توانائی کو بڑھاتا ہے تاکہ بازو مکہ کے لیے تیار ہو سکے اسی طرح جب ہمارے میدے کو کھانا حضم کرنے کے لیے تبانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو خون ادھر مدد کرنے دوڑتا ہے اب جب خون میدے کی مدد کر رہا ہوتا ہے خوراک کے حضم کرنے میں تو اگر ہم کھانے کے فوراں بعد نہانے لگ جائیں تو پانی کی وجہ سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت جو کہ قریباً 37 دگری سیلسیس کے اردگرد ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اب جسم کا ٹمپریچر جو ہی کم ہوتا ہے تو ٹمپریچر کو پورا کرنے کے لیے خون فوری طور پر ہماری جلد کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے ہماری خون کی رگیں تھوڑا ریلیکس ہو کے کھل جاتی ہیں تاکہ جلد کی طرف خون آسانی سے آ سکے جو ہی خون کی روانی ہماری جلد میں زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا جسم دوبارہ نارمل ٹمپریچر کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اب خون چونکہ جلد کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تو میدے کی طرف خون کے بہاؤں میں بقدرے کمی ہو جاتی ہیں یہ کمی ہے سہت تک ضرور ہو جاتی ہے کہ خوراک کے حازمے کے عمل کو متاثر کار دیتی ہے اور خوراک کے حزم ہونے کا عرصہ بقدرے یا تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے حازمے کا یہ دورانیہ لمبا ہونے کی وجہ سے بعد حزمی کھٹے ڈکار اور طبیعت بوجل ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کو تو الٹی تک بھی آ سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کھانے کے فوراں بعد ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں یا کوئی زور ازمائی والا کام تو پھر بھی خون کا بھاؤ آپ کے بازوں اور ٹانگوں یا جسم کے جسے حصے کی بھی آپ ورزش کر رہے ہوں اسی طرف پریشر بڑھانے کے لیے باغ پڑتا ہے اور کھانے کے حازمے کا عمل متاثر کر دیتا ہے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے پہلی بات کہ کھانا کھا کر کوشش کریں کہ تیس منٹ تک آپ کوئی کام نہ کریں اگر آدھا گھنڈا ایک جواب بیٹھ سکتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد آرام سے بیٹھے رہیں اس سے آپ کے حازمے کا عمل بہتر ہوگا دوسری بات کھانا کھانے کے پنتالیس منٹ بعد تک مت انہائیں اور نہ ہی کھانا کھانے کے پنتالیس منٹ بعد تک ورزش شروع کریں یا کوئی زور ازمائی والا کام کھانا کھانے کے کم از کم پنتالیس منٹ بعد تک مت شروع کریں کیونکہ پرہیز علاج سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے میری باتوں کو سننے کا بہت زیادہ شکریہ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل بھی کریں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور میرے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں بہت شکریہ